بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر چار محمد قلی قدب شاہ کا سفر ناما اس سبق کا رومن نمبر تین ہے زبان شناسی زبان شناسی میں یہاں پر لفظیات میں ایک کام دیا گیا کہ پانچ جملے دیے گئے ہیں ان پانچ جملوں میں پانچ مترادف ڈھونڈ کر نکان لیں مترادف کس کو کہتے ہیں مترادف کس کو کہتے ہیں مترادف کہتے ہیں الفاظ دو ہو معانا وہ مطلب ایک ہو جیسے مثال کے طور پر پتلا دبلہ دونوں کا مطلب ایک ہے اونچائی اور بلندی دونوں کا معنی ایک ہے فلک اور آسمان دونوں کا معنی ایک ہے آدمی اور انسان دونوں کا معنی ایک ہے مطلب ایک ہے تو اس طریقے سے کہ الفاظ دو ہو معانی ایک ہو تو اس کو مترادف کہا جاتا ہے چاہے یہ کہو چاہے وہ کہو دونوں کا معنی مطلب ایک ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جملہ کیا ہے جملہ نمبر ایک ہے جنگل میں شیر نظر آتے ہی حامد پر وحشت تاری ہو گئی گھبراہت کے عالم میں وہ بھاگنے لگا یہ پورا جملہ ہے اس جملوں میں اس جملوں میں خط کشیدہ لفظیں ہیں وحشت وحشت کا مترادف اس جملے میں ہے گھبراہت گھبراہت کا مطلب بھی ایک ہے اور وحشت کا مطلب بھی ایک ہے جملہ نمبر دو صدر مدرس نے اپنی تقریر میں ہمیں ذری نصیحت ذری مشوروں سے نوازا یہ بیش قیمت باتیں ہمارے لئے کار آمد ہیں تو اس جملے میں ذری کے نیچے خط کشید کیا گیا اس جملے کے دوسرے حصے میں ہیں بیش قیمت بیش قیمت اور ذری دونوں ایک ہی معنی میں آتا ہے یعنی بہت زیادہ قیمت جملہ نمبر تین گاڑی چلاتے وقت سیل فون پر بات کرنا ممنوع ہے خلاف قانون عمل کرنے پر سزا ہوتی ہے ممنوع اس کا مترادف ہے خلاف قانون جملہ نمبر چار ہے آج کل ہر کوئی شاہانہ تھاٹ سے زندگی گزارنا چاہتا ہے جبکہ اس طرح کی پرتعیش زندگی گزارنا اسراف میں داخل ہے یہاں پر لفظ آیا ہے مترادف شاہانہ شاہانہ کا مترادف ہے پرتعیش تعیش یہ عربی زبان کا لفظ ہے آش یعیش و عیشن کے معنی زندگی گزارنا تو شاہانہ پرتعیش کے معنی ہوتے ہیں آرام دہ زندگی جملہ نمبر پانچ ہے بچوں کی باتوں کو نادانی پر محمول کیا جاتا ہے حالانکہ ایسا گمان کرنا غلط بھی ہو سکتا ہے محمول کرنا گمان کرنا ایسا گمان کرنا غلط بھی ہو سکتا ہے یہ پانچ جملوں کے اندر پانچ مترادف ہم نے ڈھون نکالے ہیں اب ہم اگلا دیکھتے ہیں قوائد قوائد یہ جمع ہے قائدے جس کو انگلیش میں گرامر کہا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اردو اور عربی کے اعتبار سے جب ہم حروف تحجی کو دیکھتے ہیں تو عربی حروف تحجی کو ذہن میں رکھنے سے یہ بات ہمارے سامنے صاف ہو جاتی ہے حروف تحجی کتنے ہیں حروف تحجی اٹھائیس ان کو آدھے آدھے کے اندر تقسیم کر دیا گیا ہے یعنی حروف شمسی اور حروف قمری حروف شمسی حروف قمری یا عربی گرامر سے آئے ہیں آپ لوگوں نے نورانی قیدے کے اندر پڑھا ہوگا حروف شمسی چودہ ہیں اور حروف قمری چودہ ہیں تو وہی چیز یہاں پر لائی گئی ہے کہ حروف شمسی کون سے ہیں حروف قمری کون سے ہیں تو آدھوں کو حروف شمسی کہا گیا ہے اور آدھوں کو حروف قمری کہا گیا ہے اب دیکھتے ہیں ہم حروف شمسی کون سے ہیں یہ ہیں حروف شمسی حروف شمسی کس کو کہا جاتا ہے جب کسی لفظ پر علف لام لگا جائے اور وہ علف لام نہیں پڑھا جائے تو حروف شمسی کہلاتا ہے اس کو سمجھ نے کے لئے آسان ایک ٹکنک یہ ہے آسان انداز یہ ہے کہ حروف شمسی کو ہم وش شمسی جب پڑھیں گے تو اسی کے اندر یہ لفظ سمجھ میں آ جاتا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں وش شمسی وش شمسی وش شمسی واؤ جا کر شین میں جا کر مل رہا ہے علف اور لام نہیں پڑھا جا رہا ہے تو شین کیا ہوگا شین حروف شمسی میں سے ہوگا دیکھئے آپ تو شمسی کے اندر علف لام کے بعد جو حرف ہے وہ شین ہے اور وہ حروف شمسی میں سے تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہم جب علف لام سے پہلے والے حرف کو ملائیں تو جب ملانے میں اگر علف لام کے ساتھ مل کر آتا ہے تو علف لام کے بعد والا حرف قمری کہلائے گا اور علف لام سے پہلے والا حرف اگر پڑھا جاتا ہے یعنی علف اور لام کے اندر لام پہا جاتا ہے تو علف لام کے بعد والا حرف حرف قمری کہلائے گا دیکھ دیکھ وال قمری کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا وال قمری وال قمری واو لام کے اندر جا کر زم ہو رہا ہے واو لام سے مل رہا ہے لام کے بعد قوف ہے تو قوف کس میں سے ہے شمسی میں سے ہے یا قمری میں سے ہے تو آنکھ بند کر کے آپ کہہ دیجئے کہ وہ قوف ہے تو آپ دیکھیں گے حروف قمری میں علیف با جیم حا خو عین غین فا اور قوف تو قمری اور شمسی ان دونوں کے پڑھنے سے ہی پتا چل جاتا ہے علیف اور لام کے بعد والا حرف یا تو قمری ہوگا یا تو شمسی ہوگا یہ ایک آسان انداز ہے جس سے آپ جو ہے حروف قمری یاد نہ بھی ہوں تو آپ پورے عربی زبان کے اندر علیف لام کے بعد والا حرف قمری ہے یا شمسی ہے اس کو آسان انداز میں آپ معلوم کر سکتے ہیں چلیئے اب ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر مثال انہوں نے دی ہے جیسے اب دس سومد اس کا تلفظ اس طرح کیا جائے گا یعنی اس کا انداز میں پڑھا جائے گا اب دس سومد علیف اور لام کے آواز ساکت ہو گئی ساکت مطلب سیلینڈ ہو گئی اس کے آواز نہیں آ رہی کس کے نہیں آ رہی ہے علیف کی آواز نہیں آ رہی ہے اور لام کے آواز نہیں آ رہی ہے علیف اور لام کے آواز نہیں آئی تو دال کس میں جا کر ملا سواد میں جا کر ملا تو سواد علیف لام کے بعد ہونے کے ناتے سے وہ شمسی کہلائے گا چلیے نمبر دو پر ہے حروف قمری حروف قمری کون کون سے ہیں علیف با جیم حا خا عین غین فا قو کاف میم واؤ ہا اور ای جب کسی لبز پر علیف لام لگایا جائے اور وہ علیف لام پڑھا جائے تو حروف قمری کہلائے گا شمسی کا پڑھا نہیں جاتا ہے قمری کا پڑھا جاتا ہے دیکھئے مثال انہوں نے دی ہے عبدال جلیل اس کا تلفظ اس طرح کیا جائے گا عبدال جلیل تو والا حرف جیم حروف قمری میں سے ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں مشق کے اندر ان الفاظ میں حروف قمری اور حروف شمسی کی نشاندہی کیجئے آپ کو بتانا ہے انداز دبیر الملک را جا کر مل رہا ہے لام میں لام کے بعد والا حرف کیا ہو میم تو میم کیا ہوگا قمری ہوگا یا شمسی ہوگا اس لئے کہ علی فلام پہا جا رہا ہے اس لئے وہ کیا ہوگا میم قمری ہوگا دیکھئے اب عروف قمری میں میم ہے یا نہیں ہے یہ کاف کے بعد میم لکھا ہوا ہے پھر اس کے بعد ہے مثال نمبر دو سلات تسبیح سلات تسبیح اس کے اندر کیا ہے تا تا میں جا کر مل رہا ہے علیف اور لام نہیں پڑھا جا رہا ہے تو تا کیا ہوگا تا ہوگا آپ حروف شمسی میں سے پہلا ہی حرف ہے حروف شمسی میں سے تا لیلت القدر لیلت القدر تا جا کر مل رہی ہے کس میں لام میں تو جب لام پڑھا جا گے تو کیا ہوگا قوف قمری میں سے ہوگا میم جا کر کس کے اندر مل رہا ہے میم لام میں جا کر مل رہا ہے تو جیم کس میں سے ہوگا جیم آپ کو ہوگا قمری میں سے پھر اس کے بعد ہے فضل الرحمن علیف اور کے بعد جو حرف آیا وہ کون سا ہے را تو را کس کے اندر سے ہے شمسی میں سے ہے معین الدین نون کس کے اندر جا کر مل رہا ہے معین الدین دال میں مل رہا ہے علیف اور لام نہیں پڑھا جا رہا ہے جب علیف لام نہیں پڑھا جائے گے دال کس میں شمسی میں سے ہو گا مل کس کے اندر جا کر مل رہا ہے شین میں مل رہا ہے شین میں مل رہا ہے جب علیف لام نہیں پڑھا جا رہا ہے تو شین کس میں سے ہو گا پمری میں سے ہو گا لیلت البارات لیلت البارات تو تا کس کے اندر مل رہی ہے جب لام کے اندر مل رہی ہے تو علیف لام کے بعد کون سا حرف ہے با تو با کون سا ہوگا ہمری ہوگا اس لئے کہ لام پڑھا جا رہا ہے المکت المقرمہ المکت المقرمہ المکت المقرمہ میں مکتل تاک کہاں جا کر مل رہی ہے لام میں جا کر مل رہی ہے تو لام کے بعد میم ہے تو میم کس میں سے ہوگا قمری میں سے ہوگا المدین تطیبہ المدین تطیبہ علیف لام نہیں پڑھا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ کیا کہلائے گا تو شمسی کہلائے گا تو یہ آپ کا پورا جو ہے حروف قمری حروف شمسی پہچاننے کا ایک آسان انداز ہے پھر ہم دیکھتے ہیں مشق نمبر دو میں ان الفاظ پر غور کیجئے قلم کتاب استاد دوات حیدر آباد یہ تمام الفاظ مفرد ہیں جو برزات خود اپنا معنی دیتے ہیں اس لئے ان کو مفرد کہا جاتا ہے مفرد کس کو کہتے ہیں مفرد کے معنی ہوتے ہیں ایک اکیلا تنہا ہم لوگ کہتے ہیں فرد فرد کے معنی ایک اسی سے بنا ہے مفرد اب ہم دیکھتے ہیں ان الفاظ پر غور کیجئے خوش فہمی درد مند پیغام حق عالی شان شب و روز خط پتر کبھی کبھی اوپر کے تمام الفاظ دو سے مرقب ہیں اور دونوں الفاظ مل کر ایک ہی معنی دے رہے ہیں اس لیے مرقب الفاظ کہا جاتا ہے ہر ایک کی صورتیں الگ ہیں خوش الگ ہے فہمی الگ درد الگ مند الگ پیغام الگ حق الگ گویا کی دو دو لفظ جمع ہو رہے ہیں تو دو مفرد کو جمع کرنے سے ایک مرقب بنتا ہے مفرد پلس مفرد is equal to مرقب تو اب دیکھیں ہم خوش فہمی خوش اخلاق ان دونوں مرقب لفظوں میں فہمی اور اخلاق سے پہلے خوش کو جو جوڑ کر ایک بامانہ مرقب لفظ بنایا گیا تو کسی لفظ کے شروع میں جزو جڑ کر ایک خاص مانہ پیدا کرنے والے جزو کو سابقہ کہا جاتا ہے سابقہ اچھا سابقہ اور لاہقہ یہ دونوں مرقب کے اندر آتے ہیں سابقہ اور لاہقہ اس کو بھی آسان انداز سے میں آپ کو بتا دوں کہ سابقہ کس کو کہتے ہیں اور لاہقہ کس کو کہتے ہیں سابقہ کہتے ہیں ایک لفظ ہے اس لفظ کے آگے یعنی اس کے سامنے لفظ کو جوڑ دیا جائے اس کو سابقہ کہا جاتا ہے سابقہ کو سابقہ کس لئے کہتے ہیں اس کے اندر یہ معنی کیوں پہ جاتا ہے سابقہ یس بقو کے معنی ہوتے ہیں آگے بڑھنا سبق کو سبق اس لئے کہا جاتا ہے بچہ پڑھتے ہوئے اپنی تعلیم میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس لئے اس کو سبق کہتے ہیں تو آگے بڑھنا سبق کے معنی ہوتے ہیں آگے بڑھنا تو سابقہ کو سابقہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ لفظ کے سامنے لفظ کو جوڑ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو سابقہ کہتے ہیں جیسے یہاں پر انہوں نے مثال بتائی فہمی کے سامنے خوش کو بڑھا دیا اخلاق کے سامنے خوش کو بڑھا دیا تو کیا ہو گیا خوش اخلاق خوش فہمی تو یہ سابقہ بن گیا لاہقہ کس کو کہتے ہیں لاہقہ کہتے ہیں لفظ کے بعد لفظ کو بڑھایا جائے تو اس کو سابقہ لاہقہ کہتے ہیں لاہقہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک پہلے سے موجود ہے اس کے بعد میں ایک دوسرا جا کر اس میں زم کر دیا گیا تو اس کو جو ہے لاہقہ کہتے ہیں سابقہ پہلے ہوتا ہے اس کو لاہقہ بعد میں ہوتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ لاحقہ کس کو کہتے ہیں پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سابقہ کے اندر انہوں نے کیا کیا مثالیں دی ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی لفظ کے شروع میں جزو بڑھا کر ایک خاص معنی پیدا کرنے والے جزو کو سابقہ کہا جاتا ہے یہاں پر انہوں نے مثال دی ہے جو دیئے گئے تمام جزو سے جوڑ کر پانچ پانچ الفاظ بنائیں عموما یہ تمام سابقے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں جیسے یہاں پر انہوں نے بتایا ہے لفظ ہم تو اس کو ہم جوڑیں گے کس کے ساتھ سفر کے ساتھ تو کیا بن جائے گا یہ سابقہ بنے گا ہم سفر عالی جناب لا چار لا علاج بے کا انہوں نے مثال دی ہے بے وجہ بے ضرورت دل کی مثال دی انہوں نے دل پر در در پر دا دل دار دل دوز بیش کی مثال انہوں نے دی بیش بہا اور بیش قیمت پیش کی مثال انہوں نے دی ہے پیش امام پھر کم کی مثال دی انہوں نے کم تر کم گو اور با کی مثال دی انہوں نے با وقار اور با وفا اور نا کی مثال دی انہوں نے نا کارا اور نا اہل زیر کی مثال دی انہوں نے زیر علاج زیر سرپرستی پھر اس کی مثال ہے صاحب صاحب کی مثال کیا ہے صاحب مکان صاحب دکان صاحب کمال کوئی بھی آپ اپنی طور پر بنا سکتے ہیں پھر زی کی مثال انہوں نے دی زی روح زی قلم پھر اس کے بعد ہے زی علم بھی ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد غیر کی مثال انہوں نے دی ہے غیر عالم غیر خوف پھر اس کے بعد انہوں نے نو تو نو سے آپ کی مثال سابقے کی بنے گی نو نحال نو جوان پھر اس کے بعد ہے ایک ایک سوئی یہ ہر ایک کی مثال آپ کو ہم نے دو دو کر کر کے بتائی ہے اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ پانچ پانچ مثالیں ہر ایک کی آپ اپنی طرف سے اس انداز کے اندر کریں گے گویا کہ آدھا کام ہم نے آپ کو کر کے دکھا دیا ہے اور آدھا کام آپ کو خود کرنا ہے چلیے اب دیکھتے ہیں ہم درد مند ان دونوں مرکب لفظوں میں اکل اور درد کے بعد مند کو جوڑ کر ایک بامانہ لفظ بنایا گیا ہے بتایا گیا تھا مرکب مرکب کے اندر سابقہ پھر مرکب میں لاہقہ سابقہ کی مثالیں آپ کے سامنے آ گئیں اب آ کر کے ہمارے سامنے آئیں گی لاہقہ کی مثالیں لاہقہ کس کو کہتے ہیں کسی لفظ کے بعد میں لفظ سے جڑ کر ایک خاص معنی پیدا کرنے والے جزو کو لاہقہ کہا جاتا ہے دونوں کو ملا کر لاہقہ نہیں کہتے ہیں ایک جزو کو لاہقہ کہا جاتا ہے دیکھئے یہاں پر دیئے گئے تمام الفاظ کو آخر میں جوڑ کر ایک لفظ کے پانچ پانچ مرکب الفاظ لکھی ہے عموماً یہی الفاظ لاہقے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ناک فروش دار گاہ نمان نگار نویسی خواہ افزا ساز گار نواز ناک خطر ناک فروش سبزی فروش دار دکان دار گاہ در گاہ عبادت گاہ نمان گل نمان نگار قلم نگار نویسی مضمون نویسی خواہ یہ چاہت کے معنی میں آتا ہے خواہ خواہ افزا روز افزا ساز گھڑی ساز گار گار کا معنی بنانے والا نواز اس کے معنی ہوتے ہیں دینے والا کہ دنیاوں کے دینے والا غریب نواز کا لفظ ہے اس طریقے سے لاہقے اور سابقے کس کو کہا جاتا ہے آپ کو بتایا گیا ترتیب ایک مرتبہ آپ سن لیجئے مفرد ایک کو کہتے ہیں مرکب دو کو کہتے ہیں اور مرکب میں اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس کے اندر پہ دو قسمیں نکل دی ہیں ایک سابقہ اور ایک لاہقہ یہ ہمارے سامنے پیارے انداز کے اندر لاہقہ اور سابقہ کس طریقے سے ہوتے ہیں اس کو بتایا گیا اس پورے گرامر کے اندر تین چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں حروف قمری چودہ ہیں حروف شمسی چودہ ہیں مفرد ایک کو کہتے ہیں سابقہ سامنے لفظ کے جزو ملا کر بنانے سے بنتا ہے اور لاہقہ جزو کو بعد میں لگا کر بنانے سے لاہقہ بنتا ہے یہ پانچ چیزیں آپ کو آج کے اس گرامر کے اندر بتائے گئے ہیں اور اس سابق نمبر چار کے اخیر میں ایک بات بتائی گئی ہے ہر آدمی میں بستے ہیں دس بیس آدمی دیکھئے ہر آدمی میں بستے ہیں دس بیس آدمی جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا یہاں پر اقوال زرین کے قبیل سے بات بتائی جا رہی ہیں عام طور سے ہم کسی آدمی سے دوستی کرتے ہیں تو اس کا ایک رخ دیکھ کر کے دوستی کرتے ہیں یا تو اس کی عزت کو دیکھ کر یا پولٹیکل انچائی کو دیکھ کر یا پھر اس کی عبادت کو دیکھ کر یا پھر اس کی مالداری کو دیکھ کر جس کو جو چیز پسند آ جاتی ہیں اور اس کے مزاز سے میل کھاتی ہیں اور وہ اس کو لگتا ہے کہ یہ میرا دوست بن سکتا ہے تو طبیعت اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور وہ اس سے دوستی کر لیتا ہے مگر یہ اس کی کم فہمی ہوتی ہے کہ وہ اس آدمی کو صرف ایک ہی پیرائے سے بار بار دیکھتے رہتا ہے بھائی یہ عبادت گزار ہے یہ نیک آدمی ہے یہ عبادت گزار ہے یہ نیک آدمی ہے یہ اچھا آدمی ہے اچھا آدمی ہے جب بھی وہ دیکھتا ہے اس کو یا دو مزید میں دیکھتا ہے یا قرآن میں دیکھتا ہے یا فلان جگہ دیکھتا ہے فلان جگہ دیکھتا ہے لیکن جب بازار میں اس آدمی کے ساتھ بھی اپار کرتا ہے تو تب اس کے رنگت سامنے آ جاتی ہے کہ بھائی کیا تجارت کے اندر بھی یہ آدمی صحیح ہے کوئی آدمی تجارت کے اندر بلکل پرفیکٹ ہو سکتا ہے لیکن عبادت کے اندر وہ لوچے مار دیتا ہے تو یہ ان دونوں کے اندر صحیح ہو سکتا ہے سماج کے اندر رہنے کا اس کو ڈھنگ نہیں ہوتا تو یہ دوستی آگے چل کر کے کہیں نہ کہیں دھوکہ کھاتی ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے اچھا یہ تو آستین کا سامپ نکلا یہ تو آستین کا سامپ نکلا تو اس کو کہتے ہیں یہاں پر ہر آدمی میں بستے ہیں دس بیس آدمی جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھو آدمی کو اس کے گھرے لو زندگی سے پہچانو اس کے بازاری زندگی سے پہچانو اس کی انفرادی زندگی سے پہچانو اور سوچ سمجھ کر دوستی کرو اور جس سے دوستی کرو اور مرتے دم تک اس کو نبھاؤ یہ نہیں کہ دوستی کے اندر کچھ فرق آ گیا تو اس کو چھوڑ دیے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ دوستی کرنے سے پہلے ہم کو اس کے اندر دوستی کی خصوصیات بھی ہم کو ڈھوننا چاہیے اس لئے کہ دوستی جو ہے یہ انسان کو شدہ لوگوں کو تنزلی پر بھی لا کر کے برباد کر کے گرا کر کے چھوڑ دیتی ہے بہرحال بہت ہی اچھی بات انہوں نے بتائی ہے کہ ایک آدمی کو دس پہلوں سے دیکھو اس کو جان چو اس کو پہچانو کیا کہتے ہیں ہر آدمی میں بستے ہیں دس بیس آدمی جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھو یہ آپ کا سبق نمبر چار ہوا آئندہ کل انشاءاللہ البیلی صبح جوش ملی آبادی کا سبق آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ترنم کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھ کر کے لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ